یہ میں آپ لوگوں پہلے بتا دوں کہ جو لوگ ممی ڈیڈی ہیں تو وہ ذرا احتیاد ہی کریں کہ کیم کی لائف بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے اس کے اندر اس کا فائدہ یہ کہ رائش ویش سب فری ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کھانا پینے فری ہے اگر سپوز دین آپ کا کیس اڑ بھی جاتا ہے وہاں پر لائر ہوتا ہے وہ آپ کا فری مکیس دیتا ہے بقیدہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹلی کا ایک law ہے قانون ہے کہ ساٹھ دن کے بعد آپ اپنا لیگل کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ساٹھ دن کے بعد آپ لیگلی یہاں پر اٹلی کے اندر کام کر سکتے ہیں اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اٹلی کے اندر اسائلم کس طرح لی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے جو لوگ اٹلی میں نیو آتے ہیں اور وہ کس طرح اسائلم لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی امیگریشن بند ہے اور ایک ہی طریقہ کار ہے اٹلی میں پیپر لینے کا وہ ہے ازائلم اور ازائلم کیا طریقہ کار ہے اور کتنے طریقے سے ازائلم بھی جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اٹلی کی امیگریشن اور اٹلی کے نئے قوانین سے آپ کو معلومات ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ مگر ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ لوگ سے ایک چیز شیئر کرنی تھی تاکہ میں آپ لوگ ایک چیز بدا سکھوں کہ اس بائیس سال کے عرصے میں یعنی کہ اٹلی میں مجھے بائیس سال ہو گئے اور بائیس سال کے عرصے میں جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے اور جو یہاں پر امیگریشن ہے امیگریشن کو لے کے ازائلم کو لے کے مطلب یہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو میں ویڈیو بنا ہوں حرف با حرف اس کا یعنی کہ جو ٹھیک اور صحیح طریقے سے آپ کو معلومات مل سکے اور اس کے اندر یعنی آپ کو اتھینٹک جو ہے نیوز آپ کو ملتی رہے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں جو لوگ اٹلی میں نئے آئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو صحیح اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں تو میرا مقصد سے ویڈیوز بنانے کا یہ ہے کہ میرے بہت سے دوستوں نے بولا کہ جو ہے نا ان لوگوں کو اپ ڈیٹ ملتی رہے اور میرا یہ ماننا کہ اگر آپ کے پاتھ کرنے سے آپ کی بولتے ہیں کہ موئی لانے سے اگر کسی کو کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ فائدہ کرنا چاہیے تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نیوز جو بھی دی جائے وہ اتھینٹک نیوز ہو یعنی کہ کوئی اس میں فیک نہ ہو اگر میرے کو کچھ چیز پتا بھی لگتی ہے جو میرے دوست ہے کاف اگر اسے ان سے میں چیز معلوم کر کے میں آپ لوگوں بتاتا ہوں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اٹلی میں ازائلم جو ہے دو طریقوں سے لی جا سکتی ہے ایک ازائلم آپ گھر بیٹھے لے سکتے ہیں اور ایک ازائلم آپ کیم میں جا کے لے سکتے ہیں یہ دو طریقے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ گھر بیٹھے کیسے ازائلم لے سکتے ہیں اس کے لیے یہ کہ میری ریکویس ہے جن لوگوں کے یہاں پر ریالیٹیوز ہیں جن کے رشتدار ہیں اور جن کے دوست وغیرہ ہیں وہ لوگ جو ہے گھر بیٹھے ازائلم لے سکتے ہیں ملدہ رشتدار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی سپورٹ مل جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کہیں بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں آپ کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوتی اس کے بعد آپ چلنا شروع ہوتے ہیں چلنا کے بعد آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جن کے ریالیٹیوز وغیرہ ہیں ان کو یعنی کہ تھوڑا سے گھر کی سپورٹ مل جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کستورے جانا ہے کستورے جانا ہے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کسی لائر کی ضرورت نہیں آپ خود سے جا کے ازائلم کروا سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتا ہے کستورہ کستورہ بولتے ہیں پولیس اسیشن کو جی ہاں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا میں جب پولیس اسیشن کا نام سنتے ہیں تو ویسے انسان پرشان ہو جاتا ہے پولیس اسیشن تو یہاں کے جو پولیس اسیشن ہے وہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش والا حساب نہیں ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ یعنی کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی پرشانی ہو آپ کو دو یا تین دفعہ جانے کے بعد آپ کو کستورے میں اپائنمنٹ مل جاتی ہے جی ہاں اپنا کیس یعنی کہ سمنٹ کرنے کی دو یا تین دفعہ اب آپ کہیں گے کہ دو یا تین دفعہ کیوں دو یا تین دفعہ اس لیے کہ پہلے جو ہے پورے یورپ کے اندر رش نہیں تھا اب یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے رش بہت ہو گیا اور یوکرائن جو ایمیگرینٹس ہیں وہ بہت زیادہ یورپ میں مطلب اس میں اٹلی بھی ہے بہت زیادہ آ گئے ہیں اور ان کو جو ہے فرس پیریوٹی دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں نے پہلے ایمیگرینٹس وغیرہ ازائلم دے رہے ہیں اس کے بعد باقی کیسز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اسی لیے دو یا تین دفعہ کے بعد آپ لوگوں کو اپائیمنٹس مل جاتی ہے اچھا جی آپ کو اپائیمنٹس کی ڈیڈ مل گئی ڈیڈ میں جا کے آپ کا کیا پروسیجر ہوگا جب آپ نے وہاں جانا ہوگا تو یہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے زبان نہیں آتی جی مجھے زبان نہیں آتی تو وہاں جا کے میں کیسے اپنا کیس سناؤں گا کیا کروں گا وہاں پر آپ کا ٹرانسلیٹر یعنی کہ موجود ہوتا ہے جو آپ کی ٹرانسلیٹ کرتا ہے آپ کی لینگویج میں اگر آپ پنجابی میں کرنا چاہتے ہیں پنجابی میں اگر آپ انگلیش میں کرنا چاہتے ہیں انگلیش میں اور اگر آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹر مل جاتا ہے وہ آپ سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں اپائیمنٹ والے دن جب آپ نے آنا ہوتا ہے مثل کے آپ کے سٹوری سنتے ہیں جو بھی اپنا کیس بنایا ہوا ہے جو بھی کس کے مطلب ہر بندیں جب اٹلی میں آتا ہے اس کو بھٹا ہوتا ہے جو یہاں پر لوگ ہیں وہاں بتا دیتے ہیں ہے آپ یہ کیس کریں یہ کیس جس کچھ رہا ہے اور اس لح каких تشوری سنانی ہوتی ہے وہ سٹوری پوری تو 없تے لیکنے کے بعد لیکن ہے بائیو مائٹرک بولتے ہیں اب settled کے جو فينگر ہوتے ہیں وہ اس پہلے دن جو ہے وہ وہ فينگر آپ سے لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک رچی اٹلی میں بولتے ہیں رچی ہوتا یعنی کہ رسید ہوتی ہے وہ آپ کو دے دیتے ایک پیپر ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کی پوری ڈٹیل لکھی ہے اس PIPR کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے اندر کہیں بھی چیک ہوتے ہیں وہ اگر آپ پولیس والا یا راستے میں آپ جار کو روک لیتا ہے آپ کو چیک کر کرتا ہے تو پیپر آپ دکھا سکتے ہیں اس پیپر کے بیعہ پہ وہ دیکھ لے گا کہ بھئی اس بندے نے آزائلم کرائی ہوئی ہے تو اس کو اس پیپر لیک دیکھ کے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے تو اس پیپر کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس پیپر میں بقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے اس پیپر میں بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹلی کا ایک لاؤ ہے قانون ہے کہ ساٹھ دن کے بعد آپ اپنا لیگل کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ساٹھ دن کے بعد آپ لیگلی یہاں پر اٹلی کے اندر کام کر سکتے ہیں اس پیپر کے ویاب پر آپ نے اپنا ٹیکس نمبر بناتے ہیں اپنے جو باقی چیزیں سکول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یعنی کہ زبان سیکھ سکتے ہیں مینج یہ کہ وہ پیپر ہی جو ہے آپ کا ایک طریقے سے آپ کو ڈاکومنٹس آپ کا ہوتا ہے اور آپ کا سپوزن آپ نے جب کیس کروایا ہے اس کے بعد آپ کو اگلی اپائیمنٹ بھی دے دیتے ہیں اسی دن آپ کو اگلی دن کا اپائیمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ فلان دن میں اپائیمنٹ آ جائیں اور آپ کا جو ہے اگلا ادھر وائز کیونکہ جب آپ کو یہ پیپر ملتا ہے اس کے بعد آپ کو سجورنوں پرمیسیو دی سجورنوں یعنی کہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہر چھے چھے مہینے کے ملتے ہیں جب طرح آپ کا کیس پاس نہیں ہو جاتا آپ کو چھے چھے مہینے کے ڈاکومنٹس ملتے ہیں اس ڈاکومنٹس کا یہ ہے کہ آپ یہاں پر لیگل کام کر سکتے ہیں مگر نہ کہیں پاکستان یا یورپ میں کہیں بھی نہیں جا سکتے جب طرح آپ کا کیس اپروف نہیں ہوتا تو یہ چیزیں مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے چھے مہینے کی سجورن آپ کو ملتی رہتی ہیں جو ہر مہینے آپ کا رینیو ہوتا رہتا ہے آپ ریجنسہ بنوا سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں اس ڈاکومنٹس کے بہاب پر مگر ساڑ دن کے بعد آپ لیگل اپنا کام کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ وہ کہیں بلیک میں کام مل رہا ہے تو آپ کریں مگر ساڑ دن کے بعد آپ اٹلی کے اندر لیگلی کام کر سکتے ہیں کہیں بھی فیکٹری میں کہیں بھی کچھ بھی ہے کر سکتے ہیں اس کی کوئی آرہی کہ آپ کو پرابلم نہیں ہے اور بھلے آپ کا کمیشن میں سا لگتا ہے دو سا لگتے تین سا لگتے جب ترک آپ کا کمیشن کمیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمیشن آتا ہے اور وہاں پر جا کے بقیدہ آگے چار پانچ ججز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ججز جو آپ کا کیس سن رہے ہوتے ہیں وہاں پر یعنی کہ آپ کا کیس اپروو ہوتا ہے کہ وہ ریجیٹ کرتے ہیں یا آپ کا کیس ایکسیپٹ کرتے ہیں یعنی کہ وہ کمیشن کہلاتا ہے وہ تین سال بعد کوئی پانچ سال کے بعد بھی آتا ہے کوئی سال کے بعد بھی آتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کس علاقے میں case کروا رہے ہیں مطلب جب طرح آپ کام بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر legal ہیں وہ case آنے کے بعد جو پشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ کس قسم کی asylum وہ پہ depend کرتا ہے case پہ depend کرتا ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے یہ ایک طریقہ کار ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے asylum apply کرتے ہیں کیونکہ جب آپ گھر بیٹھے کرتے ہیں تو آپ camp کی پریشانی سے اور ان چیزوں سے آپ بھج جاتے ہیں کیونکہ گھر گھر یہ ہوتا ہے camp کی ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ camp میں camp میں کون سے لوگ paper جمع کروا سکتے ہیں اور کن لوگوں کو چاہیے کہ وہاں جائیں italy کے اندر جن لوگوں کے کوئی رشتدار وغیرہ نہیں ہے friends نہیں ہیں کسی کو نہیں جانتے تو وہ بیجان آپ سیدھا سیدھا یہ کام کریں آپ سیدھا camp جائیں کیونکہ camp جائیں گے تو وہاں پر آپ کا نہ کوئی خرچہ ہونا ہے نہ ریائش کا نہ کھانے کا نہ پینے کا ہر چیز camp دیکھتا ہے اچھا جی camp کا بتا ہے کچھ camp ہوتے ہیں بقاعدہ camp جس کو کہا جاتے ہیں container بنے ہوئے ہوتے ہیں container کے اندر لوگ رہا رہے تھے container وہ نیکی container container بقاعدہ facilitate ہوتا ہے container اس کے اندر ہر چیز ہوتا ہے مطلب آپ کے رہائش کے ہر تریکی کار ہوتا ہے کچھ لوگوں کو hotels کچھ علاقوں میں hotels دیئے ہیں کچھ علاقوں میں گھرز دیئے ہیں جو لوگ camp رہتے ہیں وہی بات ہے کہ depend کرتے ہیں آپ کہاں پر رزیل کر آ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ camp کی life بہت جو ہے tough ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ جو لوگ ممی ڈیڈی ہیں تو وہ ذرا احتیاط ہی کریں کہ camp کی life بہت زیادہ tough ہوتی ہے اس کے اندر اس کا فائدہ یہ کہ رہائش ویش سب فری ہوتی جیسے میں نے آپ کو بتایا خانہ پینہ فری ہے اگر suppose then آپ کا case اڑ بھی جاتا ہے وہاں پر lawyer ہوتا ہے وہ آپ کا فری میں case دیکھتا ہے اور دوسرا کچھ camps کے اندر آپ کو تھوڑے بہت پیسے بھی دی جاتے ہیں ایٹلی کے اندر پیسے نہیں دیتے ہیں جو refugee وغیرہ ہوتے ہیں پیسے بہت کم پہتے ہیں جب تک آپ کیمپ کے اندر ہیں وہ آپ کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں اور کچھ camps کے اندر پیسے وغیرہ نہیں دیتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا کہ رچی ووتا مل جاتا ہے اور رسکید مل جاتی ہے پھر کچھ لڑکے جو ہے بھار جا کے کام آم بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ دو چیزیں ڈیفرنس ہیں کہ آپ کیمپ کے اندر اور خود سے کیسے لے سکتے ہیں میں دیکھیں میں آپ لوگا ایک چیز بتاؤں کہ شروع میں کوئی بھی آتا ہے اس کے لئے پرشانیاں ہیں سٹرگل ہے مگر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ گیو اپ نہیں کرنا کیونکہ لائف میں گیو اپ کر دیا تو ہر چیز ختم جو بھی یہ بندہ آتا ہے اس کے لئے سٹرگل دیکھنی ہے میں بھی جب آیا ہوں بائیس سال پہلے آیا ہوں تو سٹرگل کی ہے میند کی ہے مگر بائیس سال پہلے شاہ مزے گی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں سب نئے ہو کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو ایک چیز یہ سرور سنے ملے گی آپ نے تو بڑے لیٹ ہو گئے آپ نے تو پہلے آنا تھا اب تو فائدہ کوئی نہیں یہ بات میں بائیس سال پہلے بھی سن چکا ہوں جب میں نے آیا تھا تو مجھے لوگ بولتے تھے کہ بجن آپ تو بڑے لیٹ ہو گئے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ چیزوں سے آپ نے پرشان نہیں ہونا کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بیک اپ کرتے اور بہت کم بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو آپ کو جو ہے جو ہے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس چیز سے آپ نے پرشان نہیں ہونے آپ نے اپنی سٹرگل کرنی ہے سٹرگل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیابی دے گا یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ شروع میں آپ نے سٹرگل دیکھنی ہے تو یہ دو طریقے کار ہیں اگر ازائلم کو لے کے آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو کوئی کوئی کوسچن ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں امیگریشن کو لے کے ازائلم کو لے کے کسی چیز کو بھی لے کے جو میرا تجربہ ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا تو کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئیے اگر میری ویڈیو پسند آئیے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مرکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ